بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز پیاز کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کو صرف ہلکا ہم نے سوفٹ کرنا ہے اس طرح سے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹماٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑے سائز کا ٹماٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے تقریبا ایک منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہلکا پھل کا صرف اس کو ہم نے تھوڑا سی اس میں فرائی کرنا ہے ٹماٹروں کو دیکھیں اس طرح سے ہلکی سے سوفٹ ہو گیا اور اس میں ڈال دیں گے مسالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے لال مرش کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا نمک اور کواٹر ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر تو ان مسالوں کو مچھے طرقے سے بھون لیں گے اس طرح سے اور ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس نورمل سے ہم نے اس کو پکانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ ہلکے سے ٹماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں لیکن بلکل یہ میلٹ نہیں ہوئے ہلکے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور پیاز جو ہمارا وہ بھی ہلکا سا سوفٹ ہوا ہے اور ہم نے اس کو تقریبا ٹوٹل تین سے چار منٹ ہم نے پکایا ہے اور آپ اس میں ڈال رہی ہوں پھلیاں گوارا کی پھلیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس میں ڈال دیں گے گوارا کی پھلیاں جو کہ بہت اچھے طریقے سے میں نے دھو کر ساف کر کے کٹ لی تھی اور اس کو بڑے احتیاط سے دھونا پڑتا ہے اس پر دھول مٹی کافی لگی ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے پورے مسالے میں اس کو مکس کر لینا ہے اس طرح سے اور آج ہم نے نورمل رکھنی ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے پھلیاں کے اندر جذب ہو جائے اور ہم اس میں ڈال دوں گی تین ٹیبل سپون کے قریب پانی اس طرح سے اور اس کو چمچ کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم ہلا دیں گے اس طرح سے اور ہم اس کو کور کر دوں گی دس منٹ کے لیے اور اس بیچ ہم اس میں ایک بار چمچ ضرور ہلائیں گے اور چیک کریں گے تو چلیں چیک کرتے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے جو پھلیاں ہیں وہ کافی سوفٹ ہو چکی لیکن پانی ابھی ان میں باقی ہے تو ہم ایک بار اس میں چمچ ضرور ہلا دیں گے اس طرح سے تو اب اس کو دوبارہ کور کر دیتی ہوں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے چار سے پانچ منٹ گزر کے بعد چلیں چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہمارے جو سبزی ہے گوارے کی پھلیاں وہ بن کے بلکل تیار ہیں تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی اس کا بلکل ڈرائ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ بہت اچھا طریقے سے سوفٹ ہو چکی ہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہیں تو آپ ضرور اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دس پندرہ منٹ میں آپ کا جو سبزی ہے یہ بن کے بلکل تیار ہو چلے چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو کھانا ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے یہ گوارے کی پھڑیاں بہت جلدی بنتی ہیں تو پلیز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ